اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی آپ دماغ کی دعاوں سے زبردست ہوں اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے اور اللہ تعالی آپ کی جتیمی مشکلات وصیبت پرشانیاں ہیں ان میں اللہ تعالی آپ کے لئے آسانیہ فرمائے آمین اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں الحمدللہ آج میرے چینل یوٹیوب چینل کو تین مہینے ہو چکے ہیں اور تین مہینوں میں آپ کے پیار محبت اور آپ کی سپورٹ سے میرے 350 پلس سبسکرائبر ہو چکے ہیں م Result یہ سب آپ کی وجہ سے ہیں آپ کی پیار کی وجہ سے ہے آپ کی سپورٹ کرنے کی وجہ سے ہے تو میں آپ تمام کا تہا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے ٹین کی جانب سے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں لائک کرتے ہیں تو امید یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ ہمیں ایسے ہی لائک کریں گے سپورٹ کریں گے اور ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے آج پانچ اکتوبر ہے اور پانچ اکتوبر پوری دنیا میں ٹیچرز ڈے کے حوالے سے منایا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جتنے بھی یہ ٹیچرز ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو خوش رکھے آباد رکھے اور ان کے لئے جتنی بھی مشکلے مسئلتے پریشانیاں ہیں ان میں ان کے لئے آسانیاں فرمائی اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام اسعادز اکرام جتنے بھی ہیں ہمیں جو ہے وہ ایک اتنی حمد دے کہ ہم اسی طریقے سے اپنے اس پیشن کو جو ہے وہ آگے لے کے جلیں اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانیاں فرمائے ہمیں ایک اہم کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلام علیکم میرا نام شامیر اور میں سیکنڈ ڈیئر آئی کوم میں پڑھتا ہوں تو میں آپ کو بتانا آج ٹیچر سے ایک ہے اس والے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تعلیم کے بغیر جانوروں اور انسانوں میں کفارق نہیں ہے تو ہمیں یہ سارا کچھ جو ہیں استاد ہی پڑھاتے اور ہمیں ان کی زد کرنی چاہیے وہ حصہ بظیر نہیں ہونی چاہیے بسکہ دل میں بھی ان کا احسرام کرنا چاہیے میں اپنی تمام ٹیچرز کا تے دل سے شپریہ دا کرتا ہوں اسلام علیکم میں ہوں زیر خان اور میں کلاس سیکنڈ ڈیئر کا سٹوڈنٹ ہوں اور آج ٹیچرز دے کے اپنے والے سے ہم ایک دن میں آ رہے ہیں اور جو آج آج جو ہم ہیں وہ بھی اپنے سار اور استادہ اکرام کی وجہ سے ہیں سارا نبیل ہمارے بہت اچھے سار اور دوست کی طرح ہمیں ملپ پڑھاتے ہیں اور میں اپنے استادہ اکرام اور اس کا اپنے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اسلام علیکم میرے نام شردیر ہے میں ٹیچرز دے کے حوالے سے اپنے تمام استادہ کام کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں ایک بہت ہی عالی میار تعلیم کا مہیا کی ہے جس سے ہمیں اپنی زندگی میں جتری مشکلات تھیں ان کا مطلب کافی امیے سہورت ہمیں آسیر ہو چکے ہمارے استادہ کام کی وجہ سے تو اپنے استادہ کام کو تحیل سے شکریہ دا کرتا ہوں اسلام علیکم میرے نام سلمان ہے اور میں اپنے استادہ کام کو بہت شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ نے مجھ اس مقام تک پہنچایا میرے استادہ کام کو سہتیاب رکھے اور ان کی دن کی دنگی ادراز کرے امدراز کرے ایک کام میرا نام فانت ملطاف ہے میں کلاس ٹینت میں پڑھتی ہوں میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آج میں جس بھی مقام پہ ہوں صرف اپنے ٹیچرز کی وجہ سے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے ٹیچرز کو لمبی زندگی اور صحیح تندرستی والی زندگی عطا کرے اسلام علیکم میں نام آمنا ہے میں کلاس ٹائن میں پڑھتی ہوں میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی میں آج جس مقام پر بھی ہوں یہ میرے ٹیچرز کی وجہ سے ہوں میرے ٹیچرز نے میرے لئے بہت ایفٹ کیا ہے میں ان کی بہت شکر گزار ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے ٹیچرز کو اللہ علمدی زندگی عطا فرمائے اور میں بھی چاہتا ہی کہ میں بھری ہو کے ٹیچر بنوں اور اپنے ملک کے لئے کچھ کروں شکریہ اسلام علیکم میرا نام نمان گل ہے اور میری تعلیم بی ایس سی تک ہے تو بی ایس سی تک جو میں نے کوالیفکیشن حاصل کیا اور میری جو انسپائریشن ہے وہ سرفران ہے سرفران نے ہمیں ایکچلی میں فیزکس کا مطلب سمجھایا کہ آپ ایکچلی میں ڈیلی لائف کو فیزکس کو استعمال کس طرح کر سکتے ہو اب فیزکس کا لوگ مطلب لیتے ہیں کہ بس آپ ریٹلائزیشن پہ چلو اور رٹا سسٹم لگا کہ آپ آگے بڑھ جو اور بغیر کونسٹ کے آپ آگے چل پڑھو پر ایکچلی میں ایسا نہیں ہے جب آپ فیزکس پڑھتے ہو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ فیزکس نیچر کے بارے میں ہو اور نیچر بہت ہی وسیع ہے آپ جہاں سے شروع کرتے ہو ایکچلی میں آپ کو پتہ لگتا ہے یہ تو آپ کے آؤٹپوٹ میں باہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہی ریپریزنٹ کر رہا ہے یعنی کہ نیچر آپ سے ہے اور آپ کو جب نیچر پڑھایا جاتا ہے تو آپ بہت کچھ سیکھتے ہو بجائے اس کے کہ آپ صرف رٹا مار کے پاس ہو کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو آپ چیز کو اگر سمجھتے ہو تو آپ نیچر کو پڑھتے ہو اور جب آپ نیچر کو پڑھتے ہو تو آپ اندر سے بھی خوش ہوتے ہو باہر سے بھی خوش ہوتے ہو اور جس کو سمجھاتے ہو وہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے بس یہی میری انسپائریشن سٹارٹ کی تھی سرفران نے اور وہی میرے لیے ایز ای گریٹ ٹیچر ایکٹ کی ہے اور جس کی وجہ سے یہی میرا ایک پیشن بن گیا کہ فیزکس ٹیچ کرنا اسی طرح میں مزید اپنے تمام ٹیچر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے آج تک فیزکس کے لیے انسپائریشن پروائیڈ کی فر ایکزمپل یعنی کہ مجھے میٹرک تک جو ٹیچر ملے تھے اس میں کافی زیادہ ایسے ٹیچر تھے تو اسی طرح جو فرسٹ ایر میں مجھے ٹیچر ملے اس میں سر آسم تھے اور جو بی ایسے ٹی لیول تک جو مجھے ٹیچر ملے وہ تھے سر فرہان تو میں ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میری انسپائریشن میں مزید اضافہ کیا اسلام علیکم میں نمکلسو مرتضہ ہے میں بی اے کے سٹوڈنٹ ہوں اور میں آج اپنے ٹیچر کے بارے میں بولنا چاہتی ہوں کہ میں آج بی کر رہی ہوں تو انہی کی بطورت یہ سب کچھ ہے اللہ میری ٹیچر کو سلامت رکھے اور زندگیہ کے ہر میدان من کو کامیاب کرے سلام ٹیچرز پاکستان زندہ والد ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی ہر ایک روداد میں یہ مرکزیں روداد ہوتی ہیں یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر رہ کو روشن یہ ہمیں منزل پہ پہنچا کے یہ کتنا شاد ہوتے ہیں برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں مائنہ کسٹوڈینٹ آف کلاس سیون آس ہر مجھے تحی دل سے شکریہ ان کا ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے پڑھنا سکھایا لکھنا سکھایا رات میں جز مقام پہ بھی ہوں میں انہی کی وجہ سے ہوں اور میں تحی دل سے خاص طور پر محمد رکھتا کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے جب بھی محلے مجھے کوئی بھی مشکل ہوتی ہے میں میں ان سے پوچھتی ہوں وہ مجھے بہت اچھی سے گائیڈ کرتے ہیں تھانکیو سو مچ بہم اسلام علیکم میرا نام سکندر ایوب ہے اور میں جہوں ایم بی اے فینانس فلال کر رہا ہوں میں پسلے پانچ سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں اور جو ٹیچنگ سٹارٹ کی تھی اس کا مین پرپرس یہ تھا کہ خود آرلیمی کا شروع تھا مجھے آرلیمی کا لیکن نہیں جا سکا تو مجھے مینڈ میں تھا کہ شاید میرے پڑھانے سے کوئی بچہ اس لیل پر پہنچ جا گے سیکنڈ جو مین پوائنٹ سیس میں یہ ہے کہ ٹیچنگ جو ہے وہ ایک پروفیٹک پروفیشن ہے یعنی کہ انبیاء کا پیشہ ہے تو اس میں برکت بھی بہت ہے اور عزت بھی بہت ہے آج جو ہے اللہ کا کرم ہے کہ بہت سے لوگ عزت کرتے ہیں اور نام بھی اللہ کا کرم ہے لیکن اس سب میں میرا ہے یعنی کہ ایساچ کوئی ہاتھ نہیں ہے اللہ کے بعد ماما بھی دعا اور اس کے بعد جب تمام ٹیچرز ہیں ان کی بہت جس میں محنت ہے اب میں کسی ایک دو ٹیچرز کا نام لوں گا تو زیادتی والی بات باقی ساتھ کے ساتھ تو بہت سے ٹیچرز جنہوں نے اپنا بہت اہم قدار ادا کیا میری طرح عام جنرلی میں اور ابھی بہت سے ٹیچرز جانبے ہیں ایم بی اے فینانس کروں یعنی کہ میں عمل میں تو وہاں سے بہت سے ٹیچرز ہیں جو ہمیں انسپائر کرتے ہیں اچھے سے پڑھاتے ہیں تو ہیپی ٹیچرز ڈے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورلڈس ٹیچر ڈے پانچ اکتوبر دو ہزار بیس کے موقع پر میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ استاد قوم کا محسن ہے استاد ہی کی وجہ سے عظیم تر قومیں وجود میں آتی ہیں جو دنیا میں انقلاب برپا کرتی ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ تاریخ اس چیز کی شاہد ہے کہ جب بھی جس قوم کو اچھے استاد میسر ہوئے ایک عظیم قوم تشکیل پائی اور اس نے دنیا میں اپنا لوہا منوایا اپنا اسکہ منوایا استاد کی عظمت کو ترازوں میں نہ تولو استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے ہمارے پیارے نبی کریم جناب خاتم المرسلین جناب رحمت اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز پر فخر کیا کہ مجھے مولم بنا کر بیجا گیا اور سب سے پہلا استاد کسی بھی بچے کے لیے اس کی والدہ اس کے والد اس کا گھر اور گھر کے افراد ہیں پھر جو اس کے بعد دوسرا مرلہ آتا ہے اس میں سکول مدرسہ پھر کالجز یونیورسٹریز آتی ہیں تو اس وقت جو پاکستانی قوم ایک ادم برداشت اور جس کڑے وقت سے گزر رہی ادم برداشت کا شکار ہو کر یہ ایک تعلیم کیا میاری نہ ہونا اور اس تعلیم کا عملی طور پر نہ ہونا عملی زندگی میں نہ آنا یہ ہماری ایک جو ہے ناکامیوں کی وجہ بھی بند رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں مسلمان امت کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ اچھے اسادزہ پیدا کریں اچھی ماہیں پیدا کریں اچھے والدین ہوں گھر کا محول اچھا ہو جنریشن گیپس نہ ہوں اور عملی طور پر ہمارے بچے کامیابی کی طرف بڑھیں یقینی طور پر ہماری کامیابی اسی میں پنہا ہے اور خون جگر دے کر نکھاریں گے رخ بر کے گلاب ہم نے گنشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے استاد زندہ بات پاکستان زندہ بات منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں دنیا تیری بدرج تے وہ سجدہ تلاش کر ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر ہر شخص جل رہا ہے اداوت کی آگ میں ہر شخص جل رہا ہے اداوت کی آگ میں اس آگ کو بجا دے وہ پانی تلاش کر کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو پیدل ہی خود چلے جو وہ آکا تلاش کر پیدل ہی خود چلے تو وہ آکا تلاش کر اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئے گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ